جی میں سجاد اس انشاء آپ کو اپنے دبائی ڈریور فائی وان ٹو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمارا ٹپک ہوگا کہ اگر آپ نے ٹرالا لوڈ کیا ہے یا ٹرک لوڈ کیا ہے دبائی کے کسی بھی جگہ سے یا یو اے ای کے کوئی بھی سٹیٹ سے اور آپ وہ لے کے جا رہے ہیں امان تو اس کے لیے آپ کو کیا کیا پروسس چاہیے ویزا کتنے کا لگے گا انشورنس کتنے کی ہوگی آج کی ہماری اسی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے سب سے پہلے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازم کر لیجے تاکہ ڈریور کے ریلیٹیو جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ آپ کی موبائل سکرین پر شو ہو سکے ساتھ بسم اللہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی ویر ہیں جو ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور سسرکال تمام ایڈیا کے میتر اور سردار اور جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں جو ہمارے چینل سے جڑے ہوئے ہیں سب کو دل کی گہرائی سے شکریہ یہ چینل ویسے بھی ہم اکثر آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ دبائی کے ٹرک ڈریور کے ریلیٹیو چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی لیٹسٹ بھی انفارمیشن ہو تو آپ لوگوں تک پہنچائی جائے اچھا آج ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے آپ نے دبائی سے گاڑی لوڈ کیا ہے یا بوزہبی سے گاڑی لوڈ کیا ہے تو آپ جا رہے ہیں امان آپ کو کیا کہہ چاہیے وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے ہیں سب سے پہلے تو جب بھی آپ ڈرائیو کریں گے سعودیہ کے لیے امان کے لیے یا ٹرانزٹ کے لیے تو آپ کے پاس پاس بورڈ کا ہونا بہت ضروری ہے اور ایمیلٹس آئی ڈی کارڈ کا پاس بورڈ پہ آپ کا ویلڈ ویزا یو اے ای کا ہونا ضروری ہے جیسے ہی آپ یونیٹڈ عرب امارات کا کوئی بھی بارڈر لے لیں چاہے ہتہ ہے ختم الشکلہ مزید ہے آپ اس بارڈر پہ جاتے ہیں تو آپ کا جو میٹیریل ہوتا ہے اس کا کسٹم ہوگا اس کا بیان بنے گا اور پھر آپ کے پاس بورڈ جو ہے اس پہ سٹیمپ لگائی جائے گی آؤٹ کی اور اس کے بدلے میں آپ کو 35 درم پیڈ کرنے ہوں گے سٹیمپ لگنے کے بعد آپ کو گیٹ پاس مل جائے گا آپ وہ گیٹ پاس دے کے یونیٹڈ عرب امارات کی حدود سے آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ امان کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں جیسے ہی آپ امان میں داخل ہوں گے تو آپ کو سب سے پہلے چیز آپ کا جو یونیٹڈ عرب امارات کا بیان ہے وہ چاہیے وہ آپ کسی بھی مخلص کو دیتے ہیں جو اس کے ریلیٹیو ہوتا ہے کلیرس اجنٹ وہ پھر وہاں کا امان کا کسٹم کلیر کروانا اس کی ذبہ داری ہوتی ہے وہ پیپر ڈاکومنٹس تیار کرتا ہے تو اس صورت میں آپ کو جو امان کا ہے وہ تین مہینے کا ویزہ اگر آپ لگاتے ہیں تو تین مہینے کا ویزے کے لیے آپ کو ٹونٹی امانی ریال پیڈ کرنے ہوں گے اور وہ اراؤنڈ ٹو ہنڈڈ درمز بن جاتے ہیں اسی طرح آپ کو ٹریلر پورے کی یونٹ اور جو پیچھے ٹریلر ہوتا ہے دونوں کی انشورنس لازم کروانی ہوگی اور وہ بھی ایک سال کے لیے اگر آپ انشورنس کرواتے ہیں تو اراؤنڈ سیون ہنڈڈ یہ لیس ہے لیکن میں نے آپ کو سیون ہنڈڈ میکسیمم بتایا ہے کہ سیون ہنڈڈ آپ کا خرچہ آئے گا اور ایک سال کے لیے آپ کی ٹیلر اور یونٹ کے انشورنس ہو جائے گی یہاں تھوڑا سا پرابلم آپ کو یہ آتا ہے کہ آپ وہاں پہ مسکت کا یا امان کا آپ کو بینک کا کارڈ یوز کرنا ہوگا دوبائی کا کارڈ آپ یوز نہیں کر سکتے تو اس کے لیے آپ کو وہاں پہ کسی بھی مخلص یا کسی بھی آدمی کی سرویسز لینی ہوتی ہے اور پھر اس کا کارڈ بینک کارڈ یوز کر کے آپ یہ ویزا اور انشورنس کروا سکتے ہیں اور اس کے بتے میں آپ کچھ بھی جو میل ملاب ہوتا ہے وہ کر لیجئے گا یہ ضرور ہوتا ہے اس کے بغیر آپشن نہیں چلتا تو جیسے ہی آپ کا ویزا لگ جائے گا انشورنس ہو جائے گی اور بیان بن جائے گا امان کا تو ویزے کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو آپ کا دوبائی کا ویلڈ ویزا ہونا چاہیے ایمیڈٹس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے ساتھ آپ کو انشورنس کا پیپر ہونا چاہیے اور پھر ساتھ آپ کو امان کا بیان ہونا چاہیے یہ چیزیں ہوں گی تو آپ کے ویزا لگے گا ویزا لگنے کے بعد آپ آگے پروسس یہی ہوتا ہے کہ آپ کیمرے سے گاڑی گزارتے ہیں کیمرہ کلیر ہونے کے بعد مزید اس میٹیریل کی تفتیش ہوتی ہے تفتیش ہونے کے بعد آپ کو ایک بیان مکمل دے دیا جاتا ہے اور آپ وہ گیٹ پاس اور بیان دے کے امان کی حدود پہ داخل ہو جائیں گے مطلب ہے کہ بورڈر سے نکل کے آپ پھر کسی بھی شہر جانے کے لیے آپ ریڈی ہیں ہمیں دے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ